موسیقی اور اب آپ کی پارٹی چونکہ اقتدار میں آ چکی ہے تو اب آپ کتنی بے بس ہیں اچھا سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ہماری سوچ میں خدا گواہ ہے کہ کوئی رتی برابر بھی فرق نہیں آیا اور آنا بھی نہیں جائیے لیکن ہاں سوچ میں فرق اتنا ضرور آیا ہے کہ آج ہم جواب دے ہیں ہر اچھی بری بات کا اور اچھی کا کم بری بات کا زیادہ اگر اچھا کچھ کیا اگر ہم اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں تو جو کچھ برا ہوا ہے ہمیں اس کی ریسپونسیبیلٹی اور اس کی ذمہ داری بھی لینی پڑے گی ادروائز چیزیں ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی اب یہ کہ یہ پولیس ری فارم کرنا ناغذیر ہو چکا ہوا ہے اداروں میں پروفیشنلزم پروفیشنل اپروچ لانا پولیس ری فارم کیوں ناغذیر ہو گیا یہ آپ کے سیاسی منشور میں شامل تھا اچھا نہیں میں کہہ رہی کہ کرنا اس کے بغیر کوئی آپشن نہیں ہے تو کبھی تک کیوں نہیں ہوا اس میں یہ ہونا تو تھا تھوڑا ڈیلے کا شکار تھا لیکن اس واقعے کی وجہ سے اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ کتنا تیزی سے عمل ہوگا اور ہونا چاہیے اور میں اگر یہ کہوں کہ یہ دیکھیں نا کہ یہ وہ ملکیں جہاں پہ کبھی بھی یہ جو پولیس انکاؤنٹرز ہیں ڈسکاریج نہیں ہوئے وجہ یہ کہ آپ باکسر صاحب کے آپ نے سنے ہوں گے انکشافات کتنے پرائیڈ لے رہے تھے کہ کتنے لوگوں کو انکاؤنٹر کیا پھر اس کے بعد اب راو انوار صاحب کی آنیا جانیا دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے بندوں کو مارتے تھے ہم گاجر مولی بھی اس طرح نہیں کاٹھے لیکن آپ کی طور پر حکومت بندے ایسے ہی مر رہے ہیں وہ صاحب جنہوں نے اپنی ویڈیو بنا کے کہا تھا مجھے پروٹوکول دیا جائے میں جان کرتے ہیں وہ تو فیک نیوز ہے مطبع آپ اتنی زمہ دار ماشاءاللہ چینل پر بیٹھی ہیں you are very responsible person ماشاءاللہ وہ ایک سوشل میڈیا پر پھلائی گئی فیک نیوز ہے وہ ماشاءاللہ بندہ بلکل ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے انہیں اپنے بچوں پر سلامت رکھیں وہ کسی اور کی جھوٹی کوئی پرانی اس کے ساتھ پروٹیج لگائی جا رہی ہے پکچر سو اس ایشو پر اگر ہم رہیں تو یہ واقعہ جو ہے یہ سب کے لیے ایک آئی اوپنر ہے لیکن اس میں جو فرق ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کو کسی بھی زینب سے زینب ایشو کے کیس سے موڈل ٹاؤن سے ریلیٹ نہیں کیا جا سکتا اس کی کوئی ریزیمبلنس نہیں ہے جہاں تک بات رہ گی دیکھیں سیٹی ڈی کے ادارے نے اگر یہ جھوٹی ایف آئی آر کاٹی تو اس کو کسی نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا انکلوڈنگ گورنمنٹ ہم نے بھی ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ ٹھیک ایف آئی آر تھی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس میں خدا نہ خاص تھا اگر انصاف میں کوئی ڈیلے اگر یا تو ہم نے وہ جھوٹی ایف آئی آر کرانی ہو تو پھر یہ ٹاک شو ہونا چاہیے اور یہ بڑا لمعہ فکری ہے ہاں انہوں نے جیسے کہ فیشن تھا پیٹی بھائی ایک دوسرے کو بچاتے ہیں لیکن ایک بات جو میں کہوں آپ مجھے دونوں میرا بھائی اور میری بہن آپ مجھے کریکٹ کریے گا کہ دیکھیں ایک 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 گروپ کی لاپرواہی اور ایسی لاپرواہی جو ناقابل معافی ہے جو بالکل بھی ڈیفینڈیبل نہیں ہے ہم پورے ادارے کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک میں اداروں کو انڈیپینڈنٹ کیا ہی کب گیا تھا مجھے یہ بتائیں میریٹ پہ بھرتیاں ہوئی ہی کب تھی پچھلے تیس سالوں میں نہیں میں ستر سالوں کی بات کروں گی مجھے یہ بتائیں کہ پروفیشنل اپروچ پروفیشنل ٹریننگ ایکسٹریم جو جنہوں نے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے جنہوں نے پروفیشنلز وہ بندہ جو اپنی زندگی لینے جا رہا ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے جو ان کی ٹریننگ کا لیول ہونا چاہیے وہ نہیں ہے حل یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ ریفارمز کی ہوتی تو آج یہ نہ ہوتا میں یہ کہتے ہیں کہ ہاں ریفارمز شروع کی ہوتی تو اس طرح کے واقعے پھر بھی شروع ہو سکتے ہیں اکا دکا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ریفارمز کہنے سے یا ریفارم کا پیپر سائن ہونے سے یہ ٹریننگ ان کی یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو چوبیس چوبیس گھنڈے بھی ٹریننگ دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ویلے بیٹھے ہوئے ہیں there is no merit there is no کوئی کوئی کہ ان میں پروفیشنل اپروچ کتنی تھی ٹھیک ہے جنہوں نے ان کو ڈیپورٹ دی وہ ریپورٹ شاید سچ پہ مبنی ہو لیکن ان کو جا کے ٹارگٹ کرنے سے پہلے مارنے سے پہلے انہوں نے کوئی ایک بھی اکل والی بات نہیں کی کوئی ایک بھی logic والی بات نہیں کی کہ آپ کی نہتے لوگوں کو بھون رہے ہو پہلے مطلب انہوں نے جاتے ساتھ دیکھے سوچے سمجھے بغیر گولیاں چلا دی اور جہاں تک پہلے دن سے جو ریپورٹ ہو رہی ہے جس میں آپ پی ٹی آئی کے جتنے بھی ریپریزنٹیٹیوز تھے جو گورنمنٹ کو ریپریزنٹ کرتے تھے کسی نے نہیں کہا کہ یہ فاصلے سے گولیاں ماری گئی جو آپ کہہ رہے ہیں جو ریپورٹ کہہ رہی ہے ایک بات میں کر لوں کہ جو پوست سمارٹم کی ریپورٹ ہے یہ پہلے دن سے یہی بات ہے کہ بہت قریب سے گولیاں ماری گئی ہم بھی یہ کہتے ہیں آپ بھی یہ کہتے ہیں اور ultimately جو پوست سمارٹم کی ریپورٹ تھی اس نے بھی یہ بتا دیا مسئل صاحبہ جو جماعت آپ کی تھی اور سوال آپ سے اٹھ رہے ہیں ہونے بھی چاہیے کہ اگر ریپورٹ لانی تھی تو لے آتے اگر آ جاتی ریپورٹ تو شاید اس طرح کا واقعہ نہ ہوتا آپ کے اپنے لگائے ہوئے ناصر درانی صاحب ہیں وہ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں کسی کو معلوم نہیں پڑتا کہا یہ گیا تھا کہ تبیت ناصر درانی کی وجہ سے وہ نے اپنی سیڑ سے اسطیفہ دیا لیکن اگر صرف اور صرف طبیعت ناصر ہو میری بھی آج طبیعت ناصر ہے میں نے اسطیفہ نہیں دیا بلکہ اپنا ذمہ داری جو ہے وہ آداء کر رہی ہوں اگر تو صرف ان کی طبیعت ناصر ہو بھی تو وہ اسطیفہ کبھی نہ دیتے میں پہلے کچھ اس میں بھائی کہلوں کومنٹ کرلوں پھر آپ ضرور جواب دیجئے گا دیکھیں ناصر درانی صاحب بھی آئیں گے کیونکہ اور ناصر درانی صاحب جیسے کئی اور بریلینڈ مائن یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارے ملک میں کمی نہیں ہے بات یہ ہے بات نہیں وہ بھی میں کہہ رہی ہوں کہ ان کو بھی ہم کوشش کریں گے ہم ان کو کہیں گے کہ وہ ضرور آئیں اس ملک کو جو پنجاب ہے جو پنجاب ہے بارہ کروڑ عوام ہے چلے ہو بھی گئے تو ان کو منا لینا جائیے اس ملک کے اور اس عوام کے فائدے کے لیے ایسے کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک آپ کا فیورٹ بندہ تھا اور وہ نہ دیکھیں بارہ کروڑ لوگوں کو ہم ایسے مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے اور وہ بھی میری میری بات سنے کہ جو سب سے زیادہ میں یہ جو سارا ثانیہ ہے اس کا جو میں جو ایک بیٹ سب سے ورس چیپٹر دیکھتی ہوں ایک تو یہ کہ وہ فیملی وہ ان کا لاؤس ارپیرے بل اور اوپر سے آپ ان لوگوں کے بارے میں غور کریں جو واقعے ٹیررسٹ کو پکڑتے بھی ہیں اپنی جانوں کو زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں سیٹیڈی کے یا ان اداروں کے وہ رسپنسیبل لوگ تو یہ تینوں ہی وکٹم ہیں ان رسپنسیبل وکٹم جو ایونٹس ہوتے ہیں ان رسپنسیبل ایونٹ کی وجہ سے کبھی بھی پوری کی پوری قوم پریشان ایک ایسا انسیڈنٹ تھا جس نے پوری قوم کو ہلا دیا ہاں ہمیں جو کلپریٹس ہیں ان کو سبا دینی ہے ان اداروں کا جو ایمیج ہمیں اس کو بڑھانا ہے ہمیں ان لوگوں کو مورل سپورٹ دینی ہے اور جو اس طرح کا کام کریں انہیں ہمیں ڈسکریج کرنا ہے انہیں اور ڈسکریج کیا جا سکتا ہے جب انصاف ہوگا جب حق اور ساتھ پہ مبنی فیصلہ ہوگا اس میں کوئی دوسری رہنی نہ اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اور نہ کرنا چاہیے فراز صاحب ناصر دورانی صاحب ان کے حوالے سے کیا کہیں گے اور جو کام کرنے تھے ان کے حوالے سے دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ ناصر خان صاحب کی خواہش تھی کہ وہ پنجاب میں بھی آئے اور یہ سارا معاملہ جو اس کو لے کے چلیں لیکن اب یہ ان کی پارٹی کا اپنا موقف ہے یہ بہتر میری سسٹر بیٹھی ہیں بہت اچھے طریقے سے ہائیلائٹ کر رہی سارے کسٹمز پہ چلنا ہمارا کوڈی فائی لاؤ ہے سی آر پی سی آپ کا ریٹن ہے پولیس رولز آر پولیس آر 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 صرف ایک دورانی صاحب کے اوپر ہمارا ملک موتاج نہیں کھڑا اب دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ جو میری سسٹرز نے کوئسچن کیے میں اس کا جواب دینا چاہوں گا دیکھیں بات یہ ہے پولیس ریفارمز کی ضرورت ہے پنجاب پولیس کے لیے یا سندھ پولیس کے لیے سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے جس پر اربوں روپے کا بجٹ خرچا گیا جس میں بہت سے ملکوں سے لوگوں کو ہائی پیسے دینے کے بعد ان کو وہاں سے لائیا گیا ان کی ٹریننگز کرائی گئی ہیں ان کو ایکوپمنٹ دیا گیا آپ کو میں صحیح بابسوب طریقے سے بتاتا ہوں آپ ان کے فگرز لے لیں کہ یہ گاڑی کو جاتے ہوئے سکین کرنے کے فسیلیٹی رکھتے ہیں کہ آیا اس کے اندر کوئی مواد تو نہیں ہے پھر ایک اور بات کرتے ہیں لاہور سیف سٹی کیمراز آپ کے لگے میں لاہور سے گاڑی رکھ لی ہے کیمراز اس کو واش کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ویپن تو نہیں لے کے جا رہے لاہور تھوکر سے ناکہ شروع ہوتا ہے اس کے بعد سب سے پہلا آپ پتوکی کے پاس آپ کا آتا ہے ٹول پلازا وہاں پہ گاڑی رکھتی ہے وہ پیسے دیتی وہ ایسا ٹول پلازا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اس وقت پیٹی بھائیوں کو بچانے کی بجائے جن لوگوں کے اگر وہ ان کی اطلاع دینے والا غلط تھا تو اس کو کیفرے کردار تک پہنچنا چاہیے اگر ان کے جن لوگوں نے وہاں پہ جا کے ایکشن کیا اگر وہ اپنے پارٹ پہ دیکھیں کسی ٹیم نے بغیر کسی آرڈر کی ایکشن نہیں کیا کسی نے ان کو ریپورٹ کیا اور اس ریپورٹ پہ آرڈر پاس کیا گیا اس آرڈر پہ اس اکرنس کو کمٹ کیا گیا جب تک آپ ریسپونسی بیلیٹی فکس نہیں کریں گے آج نو دن گزر چکے دیکھیں صرف سیاست نہ کریں جب موڈل خدارہ خدارہ انصاف فرام کریں صرف اور صرف اپنی پوائنٹ سکورنگ آج تک پوائنٹ سکورنگ مجھائی شریف سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ سیف سیٹی نمائندگان شاید شرارت کر رہے ہیں آپ کو بھی معلوم ہے چیف ریپورٹر ہے آپ کہ کپل کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے کپل کی تصاویر وٹس اپ پر روٹیٹ ہو رہی ہے یہ بھی چیز آپ نے دیکھی ہوگی تو کیا یہ دہشت گردوں کی تصاویر روٹیٹ نہیں کر سکتے یا ان کی نشان نہیں کر سکتے اور دوسرا سوال انکاؤنٹر کرنے کے بعد کیا یہ لازم ہو سکتا ہے کہ اضافی جواب میں دینا چاہتا وہ ابھی ذکر ہو رہا تھا ناصر دورانی صاحب کا تو ناصر دورانی صاحب نے ریزائن اس وجہ سے دیا تھا آپ کو بھی یہ بات میری سنکھ کر یاد آجائے گا کہ معاملہ اسی طرح سے تھا جو آئی جی پنجاب تھے اس وقت کے محمد تاہید صاحب اور حکومت کا ایک یوٹن بہت چند دنوں کے بعد محمد تاہید صاحب کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا اور ریکمنٹ کیا گیا تھا ناصر دورانی صاحب کی وجہ سے جب ناصر دورانی صاحب کے منظور کیے کہ بندے کو آئی جی پنجاب لگا گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں کہ حکومت ان کے معاملات میں مداخلت کر رہی ہے جس کا اعلان کر کے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب ان کو لے کر آئے تھے دوسری بات آپ نے یہ سیف سٹی کیمیروں کی تو جو ان کیمیرہ بریفنگ ہوئی جو ایڈیشنل چیف سیکرٹی صاحب نے وزیراعلا ایوان وزیراعلا میں ہمیں بریفنگ دیتی میڈیا کے لوگوں کو بلا کر تو انہوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا تھا کہ یہ آپریشن غلط حکمت عملی کی وجہ سے ہوا ہے یہ ان کیمیرہ کا سیف سٹی کے کیمیروں کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ جب کچھا جیل روڈ سے سزوکی سفید کرر کی آلٹو خلیل اور زیشان اپنی فیملی کے ساتھ نکلتے ہیں تو انہیں اطلاع سیف سٹی کی جانب سے مانگا منڈی کا علاقہ کرنے کے بعد پھر اطلاع ملتی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بتایا